موسیقی سٹار فش یعنی ستارہ مچھلی کا تعلق خیوانات کے خاندان ایکائنو ڈرمیٹا سے ہے جو کم و بیش چھ ہزار ارکان پر مشتمل ہے ایکائنو ڈرم کے معنی کانٹے دار جلد کے ہیں چونکہ اس خاندان کے تمام ارکان کی جلد پر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں لہذا انہیں اسی نام سے پکارا جانے لگا سٹار فش کے علاوہ سی ارچن، سی کیوکمبر یعنی سمندری کھیرہ اور سینڈ ڈالر اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ستارہ مچھلی سمیت اس خاندان کے تمام افراد کے اسابی نظام اور خازمے کے نظام بہتر طور پر نمو یافتہ ہیں یہ دونوں نظام اسی پین بازو ترتیب کے مطابق ہیں جو تمام ایکائنو ڈرم کا خاصہ ہیں سٹار فش یعنی ستارہ مچھلی تمام سمندری مخلوقات میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے یہ زیادہ تر انگلینڈ کے ساحلوں پر پائی جاتی ہے اس کو سٹار فش اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل پانچ کرنوں والے ستارے جیسی خوتی ہے ستارہ مچھلی کے جسم کے نیچے والی نلکیاں موں کے طور پر کام کرتی ہیں جو ایک ڈیلے ڈالے نظر آنے والے تھیلے کی طرح میدے میں کھلتی ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ سٹار فش کی آنکھیں اس کے بازووں کے سیروں پر ہوتی ہیں ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے ان کے گرد کانٹوں کا ایک دائرہ بھی ہوتا ہے سٹار فش کے بازووں کی نچلی جانب چھوٹی چھوٹی نالیاں بھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹیوب جیسے نظر آنے والے سکرز یعنی چوسنے والے پاؤں ایک خاص ترتیب میں لگے ہوتے ہیں یہ ننے منے پاؤں اپنے سائز سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جن کی مدد سے سٹار فش ایک آئسٹر کو بھی کھول سکتی ہے سٹار فش کے بارے میں ایک اور بات بھی بڑی دلچسپ اور عجیب ہے وہ یہ کہ اگر ایک سٹار فش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ہر ٹکڑا دوبارہ آپس میں مل کر ایک سٹار فش بن جاتا ہے حتیٰ کہ یہ صرف اپنے ایک بازو سے اپنا پورا جسم دوبارہ پیدا کر سکتی ہے پرانے زمانوں میں آئسٹر اور کلم مچھلی کے شکاریوں کو سٹار فش کی اس خیرانکن صلاحیت کے بارے میں علم نہیں تھا لہٰذا وہ ستارہ مچھلیوں کو آئسٹر اور کلم مچھلی کا دشمن سمجھ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پتھروں کے نیچے دبا دیتے تھے لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی تھی جب کچھ وقت گزرنے کے بعد سٹار فش کی تداد پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی تھی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا ویڈیو پسندہ آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے ویڈیو کو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ حقائق پر مبنی مختصر درانیے کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنڈ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ